کو کر سکتے ہیں اور اسی لئے عدلیہ کے خلاف مہم چلا کے عدلیہ کو irrelevant کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم انشاءاللہ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہیں آئین کے پیچھے کھڑے ہیں ابھی تک حکومت کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور وہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے بھی ہم عدالت میں ہی جارہا ہے اجا سار یہ بتائیے کہ مسلم لیگ ایک طرف تو آپ کے خلاف تمہاراں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے آئین بدل دیں اب لہا کریں اور کہیں کہ آئین میں لکھا ہو کہ سارے الیکشن لازمہ نہ کٹھے ہونے تو لازمہ نہ کٹھے ہو جائیں گے لیکن یہ مریم نواز یا رانہ سناؤلہ کی خواہشوں پہ تو ملک نہیں چل سکتا ملک آئین جو ہے وہ جو چیز ڈیفائن کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے آگے چلنا اچھا آہ پچھلے دو تین دنوں سے ٹویٹ مریم نواز کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بار بار کالان تنظیم کا لکب دے رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایک ایسی خاتون جو زندگی میں کبھی کانسلر بھی الیکٹ نہیں ہوئی وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو اگر دہشت گرد سمجھ کے پابندی لگوانا چاہتی ہے اس کو اپنی پہلے اپنی پلٹیکل مچورٹی کی ضرورت ہے مریم نواز سیاسی طور کے اوپر ایک سیاسی طور کے اوپر نبالگ ہے ابھی ان کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے ابھی میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی انہوں نے بڑا وقت لگے گا یا شاید اس مریم اپنی آخری چھے مہینے کی اننگز کھیل رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے میک اپ سمیت پاکستان سے غائب ہو جانا ہے اور ہمیں ملنا بھی نہیں اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے خلاف یہ پاکستان کے لوگ بھولیں گے نہیں اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کو اب کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ایک دفعہ جس کو عوام اپروف کرتے ہیں کہتے ہیں خلق خدا کو آپ جو ہے وہ خدا کی رضا مندی سمجھیں اور یہ نکارہ خدا سمجھیں آپ اس کو اور نکارہ خدا جو ہے وہ بچ چکا ہے اب انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے اچھا اب بتائیے گا جو ابھی گریفتانی ہیں یوں سچویشن ہے پریچر ڈالا جا رہا ہے کیا اس حالت میں الیکشن متوقع ہیں الیکشن جو ہیں یہ کرانے ہی اس حالت میں چاہتے ہیں لیکن آپ سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کی ہماری جو پٹیشن ہے اس کو ہیلنگ کر رہی ہے واحد تو دیکھیں نا عدلیہ ہی ہے جس سے آپ توقع کر سکتے ہیں اور اسی لئے عدلیہ کے خلاف مہم چلا کے عدلیہ کو irrelevant کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس ہم انشاءاللہ جوڈیشری کے پیچھے کڑے ہیں آئین کے پیچھے کڑے ہیں ابھی تک حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہے اور وہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے بھی ہم عدالت میں ہی جا رہا ہے جبکہ دوسری طرح مریم بی بی اور رانہ سناؤلہ کے جو بینار سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن والی جو نئی رسم ایک آ رہی ہے کہ آپ جنرل ایکشن سے پہلے یہ الیکشن کروہ رہے ہیں کسے والے سب کیا کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے آئین بدل دیں اب علاق کریں اور کہیں کہ آئین میں لکھا ہو کہ جی سارے الیکشن لازمہ نہ کٹھے ہونے تو لازمہ نہ کٹھے ہو جائیں گے لیکن یہ مریم نواز یا رانہ سناؤلہ کی خواہشوں پہ تو ملک نہیں چل سکتا ملک کا آئین جو ہے وہ جو چیز سب سے پہلے تو آج چونکہ سکروٹنی تھی یہاں پی 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 پچیس میں اور ابھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے آہ میں اب پی پی چھبیس میں جا رہا ہوں جہاں پہ یہ کاغذات نامزدگی کی منظوری کا پروسس ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو رات سے ظلم اور جبر کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں پر ان کے خاندانوں پر جس طرح سے لہور میں اور اسلام آباد میں درجنوں نہیں سینکڑوں کارکنوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اور جو لوگ گھروں میں نہیں ملے ان کے دس دس سال کے بچوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی فاشسٹ حکومت اس طرح کی فستائی طریقے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جابر سے جابر حکمرانوں نے بھی استعمال نہیں کیے جو یہ حکومت کر رہی ہے میں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے حد سے آگے جا رہے ہیں مریم نواز نے شہباز شریف نے عساق دار نے بیگ اٹھانا ہے انہوں نے باہر چلا جانا ہے باقی لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جماعتوں میں بھی جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں جن لوگوں کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں وہ اس سارے کھیل میں سامنے نہیں آ رہے جو سینئر لیڈرشپ نون لی کی یا پیپس پارٹی کی وہ سامنے نہیں آ رہی آپ دیکھیں وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت اس کھیل میں ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کوئی الیکشن لڑنا ہے نہ ان کی کوئی سیاست ہے نہ ان کی پاکستان میں کوئی جڑے ہیں لہٰذا آپ اپنی آقل استعمال کریں اور یہ جو جرم اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں